مہاں پرشوں نے جن لیا ان میں سے ایک مہاں پرش یوگی راج شریق ہزار اٹھ سادگر باوہ لال دیال جی بھی ہوئے جو شریق رامانندی ویشنم سمپردائے کے اگرنی مہاں پرشوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے شریق روپی چولے کا کئی بار قائع قلب کیا اور ہمیشہ یوہ وستہ میں ہی بنے رہے انہوں نے اپنے تین سو سالوں کے جیون کال میں گھورت پسیا کی اور دیش و دیش میں بھرامن کرتے ہوئے لوگوں کو بھائی چارے عیشور بھکتی اور پربو گیان کا سندیش دیا اور اپنے بھکتوں کا کشت نیوارن کرتے رہے ان کے جیون پر آدھارت یہ دھارمک و پریوارک فلم جے باوہ لال دیال جو ان کی پننے سمریتی میں بنائی گئی ہے جو ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں آئیے اسے شردہ پوروک دیکھیں اور اپنے جیون کو کرتارت کرنے ہے تو اس سے پریڑنا لے رہیں موسیقی اوہ جائے باوہ لال گرو ستگر جائے باوہ لال گرو شرڑ پڑے جو آ کر شرڑ پڑے جو آ کر دکھ تکال ہروں ستگر جائے باوہ لال گرو ستگر جگہ ہنسران شریف ریتہ جوا پرکریش بھائے ستگر جا پرکریش بھائے کل یک پتت اُتھارڑ کل یک پتت اُتھارڑ شریف ریتہ جان بھائے اوہ جائے باوہ لال گرو ستگر جو لال ہے جن پہ پورڑ بھاگ کیے ستگر پورڑ بھاگ کیے گرسی کیا ہو بیرا کی گرسی کیا ہو بیرا کی بے سب موٹ کیے اوہ جائے باوہ لال گرو ہاری گرو میں نہیں انکھر دن میں جو بھید کرے ستگر ان میں جو بھید کرے وہ آگ کیا نہیں نرجو وہ آگ کیا نہیں نرجو جگ میں نہیں اُتھارے اوہ جائے باوہ لال گرو ہم سے بک تم ستگر اور نہ شرڑ کوئی ستگر آئے نہ شرڑ کوئی سنشے کبھی نتاؤں سنشے کبھی نتاؤں من میں ہے جو بھید کرے اوہ جائے باوہ لال گرو سب سے بک تم شرڑ پوراڑ آشہ کرو ستگ پوراڑ آشہ کرو انتر یامی ستگر انتر یامی ستگر سب کے پاپ ہروں اوہ جائے باوہ لال گرو وہ آگ کیان مٹا کر پاون پوزی کرو ستگ پاون پوزی کرو نرمد بھاتی دے کر نرمد بھاتی دے کر ریشت کرو اوہ جائے باوہ لال گرو تمہاری آر کی جاں کوئی کعبے کس میں ہے شکتی ستگ پر کس میں ہے شکتی بشے بیتار کی تاثر بشے بیتار کی تاثر دیو چڑڑاڑ بھاتی اوہ جائے باوہ لال گرو ہری گرو ڈال کی آر تھی نشت میں جو جاوے ستگ پر نشت میں جاناوے کہت ہری چند سے بکت کہت ہری چند سے بکت ہری بھاتی پاوے اوہ جائے باوہ لال گرو نمشکر مہراج بیٹی بیجنی کیا حال ہے تمہارا تمہاری ماں بڑی دیر سے بیمار چلی آرہی ہے اس کا کیا حال ہے مہراج ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے سمجھ بھی نہیں آتا میں اب کیا کروں ماما کو سندیشہ بھیجا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آئے بیٹی گھبراؤ نہیں بابا لال جی پر بروسہ رکھو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اچھا مہراج میں اب چلتی ہوں ٹھیک ہے بیٹی گھر میں ماں کے لئے ہیں شہباز بیٹی ماں اٹھو ماں میں بابا لال جی کا پرساد لائی ہوں آہ آہ بیٹی آہ میرے پرس آہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے تو بھی میری طرح بابا لال جی کی سیوہ تن من سے کرتی آ رہی ہے بیٹی اب میں چین سے اس دنیا سے پیدا لے سکتی ہو نہیں ماں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم یہ بابا جی کا پرساد کھالو تم جلدی اچھے ہو جاؤ گی رجنی مجھے وچہ نہیں بیٹی تو ہمیشہ بابا لال جی کیوں اسی طرح مانگتی رہ گی ہاں ماں تم فکر نہ کرو تم جلدی ہی اچھے ہو جاؤ گی بینجی آہو بہیا آہو 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 بینجی بیٹھو کیسی طبیعت ہے بہیا تم اچھے وقت میں آگئے ہو میں تو اس انساء سے جا رہی ہوں چھ 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 کیوں ایسی وقتیں کر رہی ہوں بہیا بہیا تم اس بین ماں باپ کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا کیا بات کر رہے ہو بینجی آپ کو کچھ نہیں ہو آپ اچھے بھلے ہو کیوں جدہ کر رہے ہو میں تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں وہاں تم بلکل اچھے ہو جاؤ گی ہاں نہیں بہیا اب اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اب مجھے آگیا دو مجھے جائے بابا لال جی کی ماں تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماں بابا چھو چھو بچا چھو کر پترو بیٹی پترو چھو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماں اریا چھو بھی کر مریں ایسے ہی ڈھکوس لے کیے جا رہی ہیں کبھی کیا رونے سے مرنے والے بھی واپس آتے ہیں یہ خود تو ہم مر گئی اور مسیبت ہماری جان کو چھوڑ گئی چھو کر نیک 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 رجنی رجنی جلدی آمانی کب بھگت یہ مرشی بھی کتنی دیل تھی رجنی آری آم بہری ہو گئے کیا سنائی نہیں دیتا تجھے تبا خرام چلدی پکا پانی دیکھ خراب کھوڑ آج پھر تو نے گلاس دور دیا آج تجھے میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو بھی زندگی فریاد رہ گی ہاں پہلے میں چھوڑ نہیں ہے کیا کب بھگت ہاں روز نقصام کے نقصام کرتی رہتی ہاں ادھر آ دیکھا اپنا ہاں آج تجھے پتا چلے گا کہ گلاس کیسے بھی کرم جلے آج تجھے میں سیدھا کر کے ہی رہوں گی یہ لے یہ لے اور لے یہ لے کبیری کی چکر میں میرا کھانا بھی ڈھڈا ہو گیا ان کو بھی ابھی آنا تھا آج تجھے رونا بند کر ہاتھ دکھا لپنا آج 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 رام دیکھا جلدی آج چھپ کر رجنی آج آج جلدی آج جلوری کام ہے تیرے سے خبردار اگر تُرے ماما کو ایک بھی بات بتائی تو پھر دیکھنا بات پہ دیا کیا حافظ کیوں اور یہ آسو پوش اپنے جا ہوگی جا باز جائے ارے کہا ہے تُو آگری بیٹے دیکھ دیکھ بیٹے تیرے میں کیا کیا لائے ہوں وہ چیزیں اس میں اس میں سیب ہیں انار ہیں کیلے ہیں مٹھائی سب سے بہترے تُو مٹھائی لے 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 بیٹے آرے یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا کچھ نہیں ماما ایسے ہی گر گئی تھی دس دفعہ کہا ہے بیٹے دیکھ کے کام کیا کر تو مانتی نہیں ہے خیر بچہ رویا نہیں کرتے شاوش شاوش بڑی بادر نڑکی ہے رویا نہیں کرتے اب دیکھ کے کام کرنا یہ لے لے مٹھائی ہے نا یہ تُو کھانا اپنے سیلیوں کو کھلانا اور یہ یہ پھل ہے نا یہ بھی تُو کھانا اور اپنے سیلیوں کو کھلانا آرے یار تیرے لیے ایک سوٹ کا کپڑا لیا تھا وہ نانا بھول گیا چل تُو یہ کھا اور میں سوٹ کا کپڑا لے کے آتا ہوں ابھی آتا ہوں بیٹے ابھی آتا ہوں ہاں ہرام خون جب دیکھو جب اناب شناب چیزیں بکر بکر کھاتی رہتی ہے یہ مٹھائی ہے موفت میں نہیں آتی پیسہ لگتا ہے پیسہ ایک یہ ہے کہ جو کھا بکھا تیری آدھو تیرے خراب کرنے پر تولے ہوئے ہیں چل جا کر کپڑ دھو مامی میرا ہاتھ ہاں ہاں میڈم کی ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اب تو آر تیردار نہیں پڑے گی چوٹ ہی تو لگی ہے ہاں ٹوٹا تو نہیں ہے جا اور جا کر کھانا بھی بنا لینا بڑی بھوک لگی ہے مجھے تو میری باری ہے نہیں میری باری ہے میری باری ہے چلو تم ہی کھیلو یہاں کھیل رہی ہے ابھی بتاتی ہوں تک اب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں گھر کا کام کون کرے گا تیرا باگ کتنی باگ کہا ہے کس کھانا تیری گھر آیا کر پر تیر دیوان تو گھوسے کم نا چل گھر کا کام کر چل چل آدھو تیجھے بتاتی ارے اوہ دیالا باستا سرب جلی اے سومن دیکھا تُو نے اس کی مامی اس پر کتنے جنم ڈھاتی ہے اس کو اچھا کھانے کو بھی نہیں دیتی اور گھر کے سارا کام اسی سے کرواتی ہے کتنی بھولی ہے ہماری رجنی مجھے تو اس پر بہت درس آتا ہے ہاں کانتا اگر میری بھی کوئی ایسی سوتیلی مامی ہوتی نا تو میں اسے ایسا سبق سکھاتی کہ وہ زندگی پر یاد رکھتی بابا جی آپ تو سب کچھ جانتے ہیں میری کشت دور کیجئے اب آپ ہی خاص ہاں رہا ہے چے بابا لال دیال جی کی آپ کی لیلا پرمپار ہے میری منو کامنا پرونکی جی چے بابا لال دیال جی کی رجنی رجنی آیو رجنی جی مامی جی حراب خور دال میں نوک ڈالا نہیں ہے اور سبزی میں اتنی ساری برچی ڈالتی ہے کہ کھائی نہیں جا رہی کل موہی میں پوچھتی ہوں آخر تیرا دھیار کہا رہتا ہے ارے ہم پہ بھی جوانی آئی تھی لیکن ہمیں تیری طرح ہوش نہیں کھو دیئے تھے اب کھڑی کیا ہے جا موگ لے کر آ اور اتنی سجی ساپنی کس کے لیے رہتی ہے اتنی فاشد کس لیے ہاں ٹھیک سے بال بان جا کر جی مامی جی جلدی لاغوات جی مامی جی چاچا جی اوہ کیا بات ہے آئے لڑیوں کی ساری فوج نے ایک ساتھ ملکے املا کر دیئے مجھ پہ ہریت تو ہے ہاں ہاں چاچا جی سب کھہریت ہے آجا پھر بیٹھ جار بدا بات کیا ہے چاچا جی پرسو میری بہن کی شادی ہے اچھا اور کل دن میں ہمارے ہاں بھجان کرتن کا پروگرام ہے بھائی ماما اس لیے ہم سبھی رجنی کو کل دن کا بلاوا دینے آئے ہیں پلی چاچا جی آپ رجنی کو ضرور بھیج دیں ہاں بیٹے کیوں نہیں بھیجوں گا رجنی ضرور آئے گی پلی یہاں بھی تو سارا دن بہر ہوتی رہتی ہے ضرور آئے گی بیٹے جاؤ 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 اچھا چاچا ہم چلتے ہیں اچھا چاچا خوش رہو خوش رہو اچھا ہے نا جائے گی وہاں پر بیچاری کے دل لگ جائے گا یہاں پڑی پڑی کیا کرتی ہے چھو بس گھنٹے ڈانٹ کھاؤ ڈانٹ کھاؤ ڈانٹ کھاؤ بگارو اور بگارو میں پوچھتی ہوں تم اسے اتنا اپنے سیر پر کیوں چڑھا رہے ہو ایک تو میرے لاکھ مانا کرنے پر تم نے اسے کالیج بھیج دیا اس کے لئے نئے نئے کپڑے لاتے ہو ہر فرمائش پوری کرتے ہو کل کو کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو پھر مجھے نہ کہنا دیکھو بھانگیوان ایک تو پہلے ہی بھگوان نے ہمیں کوئی آلاد نہیں دی اور پھر کسی روپ میں اگر دی بھی ہے تو تم اسے بھی دن رات کوستی رہتی ہو اسے بھی انات بنا کر رکھنا چاہتی ہو انات بنا کر رکھتی ہو تمہیں تو مجھ سے لڑنے کے لئے کوئی نہ کوئی پہانا چاہیے دیکھو جی میں لڑنا نہیں چاہتی پر ایک بات ضرور بول دوں اس لڑکی کو راج کماری بناتے بناتے تم ہمیں ایک دن بھیکاری بنا کر ضرور چھوڑو گے میں تو بات کرنے آئی تھی شکر ہے بہی اس کا نام شانتی نہیں اشانتی ہونا چاہیے جب دیکھو تبلے کی طرح بجتی رہتی ہے کبھی نہیں کہا مر گئی زرا دیکھو تو سہی ارے اوہ بہری میں شادی والے گھر جا رہی ہوں پیچھے سے گھر کے یہ سارے کام کر کے رکھنا برطن مانج لینا کپڑے دھونا اور ہاں جھاڑوں بھی لگا کے رکھنا اگر میرے آنے تک یہ سارے کام نہیں ہوئے تو پھر دیکھنا بعد میں تیرا کیا حال کرتی ہوں جی ماں می جی جی ماں می جی ارے آج تو بابا جی کا دین ہے اور میں نے ابھی دیکھ پوجا بھی نہیں کی مہارانی جی پوجا کر رہی ہیں کہاں ہے چرن آپ کے چھولو کبھا یہ گھیکا دیپاک جو ہر روز تو جلاتی ہے یہ کیا تیرا باب سے بکیا تھا پیسہ لگتا دیکھ پیسہ میں اور کام کام تیر میں نہیں کیا ہے تیر کو دھیر سالا چاہیے ہو بھی تیر تائم اور کام تک لینا تو چل میں ابھی دونی بچی جب تیر کو پوجا پاکت چی بابا جی آج میں تیر کیا سبت جی ماں ہوگی چی بابا جی بچائے کی بچائے کی بچائے کی بچائے کی بچائے کی بچائے کی سبت بچائے کی بچائے مالچ بچائے کی مالچ جب میرے سبت بچائی كts جے بابا لال دیال تیری مہمہ بڑی اپرم پار ہیں دربار میں میرے جھولیاں سب کی بردی جاتی ہے تیل والا نظر نہیں آتا دربار میں میرے مل محل بہت ایرے دیکھیں مل محل بہت ایرے ہی دیکھیں اے تم سا نہ دیکھا بھالا ہے میرے بابا دربار میں میرے سب کی بردی جاتی ہے 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 جاتے ہے گردش کے سطائے لوگ یہاں گردش کے سطائے لوگ یہاں جیلے سے لگائے جاتے ہیں گردشی کے ستائے لوگیاں سینے دنگائے جاتے ہیں درباروں میں میرے پت برو کے دکھ درد مٹائے جاتے ہیں گردشی کے ستائے لوگ یہاں گردشی کے ستائے رسیلے سے لگائے جاتے ہیں گردشی کے ستائے لوگیاں سینے دنگائے جاتے ہیں ہم نے جاتے ہیں یہ مہفل ہے جیوہاموں کی 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 ہر بھکت یہاں زیوانہ ہے بھر بھر کے جام نام رام کے بھر بھر کے جام اے رام نام کے یہاں خوب پلائے جاتے ہیں بھر بھر کے جام نام نام کے بھر 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 اے رانے مہفل کے نام رام نام کے یہاں خوب پلائے جاتے ہیں بڑے بھاگ مانوشتن پاوا سر در لب سدگرانتن گاوا گو سوامی تلسیداز جی کے شبدوں میں مریادہ پرشوتم بھاگوان رام نے ایک بہت ہی عطم بات کہی کہ یہ منوش کا جو چولہ ہے منوش کا شریر جو ہے بڑے بھاگ کے ساتھ ملتا ہے جنم جنمانتر سے ہم کئی یونیوں میں سے نکل کر منوش یونی کو کرموں کے انصار پراپت کرتے ہیں اس چولے کو پراپت کرنے کے لیے ارثات مانوشریر پراپت کرنے کے لیے دیوتا بھی ترستے ہیں ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا اور اسی مانوشریر کے دورہ سادھن کرنے سے موقع کی پراپتی ہوتی ہے جس نے یہ منوش کا چولہ پراپت کر کے بھی سادھن نہیں کیا اور منوشریر چولہ پراپت کرنے کے بعد زندگی کے چرم لکش تک پہنچنے کا پریاس نہیں کیا اس مانوش کا جیون بلکل بیکار ہے وہ جنم جنمانتر تک دکھ بھوکتا ہے دیٹا آپ کہاں سے آئے ہو گرو جی ہم سب کالج کے سٹوڈنٹ ہیں ہم ہر سال پکنک منانے ہل سٹیشن پر جائے کرتے ہیں پر اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے دیش کے دھارمکستانوں کے درشانی کر لیا جائے اس لیے آج ہم کئی مندیروں سے ہوتے ہوئے یہاں بھی آئے ہیں مہارات جی ہم نے بابا لال دیال جی کا بہت نام سنا ہے مہارات جی آپ بابا لال دیال جی کی جیونی پر کچھ پرکاش ڈالیں گے بیٹا آپ نے بابا لال جی کی جیونی کے سمبند میں جانکاری پرابت کرنے کی اچھا ویقت کی ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں وشتار سے بابا لال جی کے جیون کے سمبند میں بتاؤں بیٹھئے آپ بھی آرام سے بیٹھئے اب آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھئے میں ان سے ذرا بات کر لیتا تو بیٹا آج سے چھے سو اکتالی ورش پورو بابا لال جی کا جنم پنجاب جو اس وقت پاکستان میں ہے زلہ لاہور اس وقت پاکستان میں ہے زلہ لاہور کی تصیل قصور میں ایک شتری پریوار کے اندر سمد وکرمی چودہ سو بارہ شکل پکش ماغ مہینے کی دوج تتھی کو ہوا ان کے پتا کا نام شری بولا مل تتھا ماتا کا نام کرشنا دیوی تھا جو دونوں ہی بڑے دھارمک تھے اور انہوں نے بچے کو دھارمک سنسکار دیے اور پرماتمہ کی طرف ان کو لگایا بابا لال جی بچپن سے ہی پرماتمہ کے اپاسک رہے ان کی وہ اپاس نہ کرتے اسی طرح بچپن بیتا گیا پرارمبک سکشہ انہوں نے پریمری سکول میں ارمب کی اور جب وہ سات آٹھ ورش کے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ روز راوی کے کنارے پشو چرانے کے لیے جاہ کرتے تھے ایک دن بڑا عدبوت انہوں نے درش دیکھا کہ ایک سنت اپنے شش کے ساتھ ندی کے پرلے پار سے کشتی کے بینا پانی پہ چلتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں ہاں یاد یہ تو واقعی کمال کی بات ہے پانی پر تو کوئی چلی نہیں سکتا چھوڑو نیاد ہمیں کیا لینا ہے چل ہم آگے جا کر کھیلتے ہیں ہاں چل 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 موسیقی ہاں 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 آرے وہ لال کھا گیا آرے وہ ادھر گیا ہے اچھا میں بلا کے لاتا ہوں چلو چلو بناتے اب 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 مل کیا بات ہے اے لال آ چل اب تیری باری ہے نہیں مجھے نہیں کھلنا تم لوگ جا کر کھلو ہاں 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 موسیقی ارے یار شام ہو چلی جال ابھی تک نہیں آیا میں بلا کر لاؤں ٹھہرو میں ہی اسے بلا کر لاتا ہوں ہاں سنسر کیا بات ہے اے لال شام ہو چلی ہے ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں کیا تجھے گھر نہیں جانا نہیں تم لوگ جاؤ میں اپنے آپ آ جاؤں گا ہم 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 ابھی تو دونوں ساتھ وہ اندر تھے پاؤں کی آگ سے پکے چاول دیکھو تو سہی کیسے بنے ہیں ہیں یہ مجھے کیسی مستی سی چھانے لگی ہے لگتا ہے ان چاولوں میں ضرور کوئی خاص بات ہے گروہ جی ہم سب کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں ہم ہر سال پکنک منانے ہل سٹیشن پر جائے کرتے ہیں پر اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے دیش کے دھارمکستانوں کے درشانی کر لیے جائیں اس لیے آج ہم کئی مندیروں سے ہوتے ہوئے یہاں بھی آئے ہیں مہارات جی ہم نے بابا لال دیال جی کا بہت نام سنا ہے مہارات جی آپ بابا لال دیال جی کی جیونی پر کچھ پرتاش چالیں گے بیٹا آپ نے بابا لال جی کی جیونی کے سمبند میں جانکاری پرابت کرنے کی اچھا دیکھ کی ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں وستار سے بابا لال جی کے جیون کے سمبند میں بتاؤں بیٹھئے آپ بھی آرام سے بیٹھئے اب آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھئے میں ان سے ذرا بات کر لیتا ہوں تو بیٹا آج سے چھے سو اکتالی ورش پور بابا لال جی کا جنم پنجاب جو اس وقت پاکستان میں ہے زلالہہور کی تحصیل قصور میں ایک شتری پریوار کے اندر سمجھ بکرمی چودہ سو بارہ شکل پاکست مارگ مہینے کی دوجھ تیتھی کو ہوا ان کے پتا کا نام شری بولا مل تتھا ماتا کا نام کرشنہ دیوی تھا جو دونوں ہی بڑے دھارمک تھے اور انہوں نے بچے کو دھارمک سنسکار دیئے اور پرماتما کی طرف ان کو لگایا بابا لال جی بچپن سے ہی پرماتما کے اپاسک رہے ان کی وہ اپاسنا کرتے اسی طرح بچپن بیٹا گیا پرارمبک سکشا انہوں نے پریمری سکول میں ارمب کی اور جب وہ سات آٹھ برش کے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ روز راوی کے کنارے پشو چرانے کے لیے جایا کرتے تھے ایک دن بڑا عدبت انہوں نے درش دیکھا کہ ایک سنت اپنے شش کے ساتھ ندی کے پگلے پار سے کرشتی کے بینہ پانی پر چلتے ہوئے اس طرح ہے ہاں یاد یہ تو واقعی کمال کی بات ہے پانی پر تو کوئی چھولی نہیں سکتا چھوڑو نیاد ہمیں کیا لین ہے چل ہم آگے جا کر کھلتے ہیں چھوڑو نیاد ہمیں کیا موسیقی اب بول کیا بات ہے اے لال آ چل آپ تیری باری ہے نہیں مجھے نہیں کھلنا تم لوگ جاتر کھلو موسیقی 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 ارے یار شام ہو چلی چال ابھی تک نہیں آیا میں بلا کر لاؤں ٹھے رو میں ہی اسے بلا کر لاتا ہوں ہاں سنکر کیا بات ہے ایلان شام ہو چلیے ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں کیا تجھے گھر نہیں جانا نہیں تم لوگ جاؤ میں اپنے آپ آ جاؤں گا ہم ابھی تو دونوں ساتھ وہ اندر تھے ایک دم کہاں چلے گئے پاؤں کی آگ سے پکے چاول دیکھو تو سہی کیسے بنے ہیں ہم یہ مجھے کیسی مستی سی چھانے لگی ہے لگتا ہے ان چاولوں میں ضرور کوئی خاص بات ہے موسیقی 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 پاس آؤ دور کیوں کھڑے ہو دھرو نہیں بیٹا میرے پاس آؤ مجھے معلوم تھا بیٹا تم آؤگے آؤ بیٹا مہارات مجھے بھی آپ اپنا ششے بنا لی دیئے نہیں بیٹا لال ابھی تمہارے عمر ششے بننے کی نہیں ہے بلکہ پڑھنے لکھنے کھلنے کھدنے اور ماں باپ کی سیوہ کرنے کی ہے نہیں گرودیو میں ان سنسارک بندھنوں میں نہیں پڑھنا چاہتا مجھے تو اس مہان شکسی کو پانا ہے جسے پا کر انسان اپنے جنم مرن سے مکتی پا لیتا ہے یہ سب تب ہی سمح ہو پائے گا جب آپ مجھے اپنی شرن میں لے دیں گے شرن میں لے دیں گے گرودیو شرن میں لے دیں گے گرودیو اچھا بیٹا لال ایدھی تمہاری یہی اچھا ہے تو آوش یہ پوری ہوگی اور پھر اس کے بعد بابا لال جی اپنے ماتا پتا کے سورگواس ہونے کے پسچات انہیں اپنے گروہ چیتن سوامی جی کی سیوہ میں اپستیت ہوئے اور ویدیوٹ انہوں نے دیکشہ کرنے کے بعد گھور تپسیا کرنے ہی تو جنگلوں میں گروہ جی کے ساتھ بین بین ستانوں کا پرامن کرنا ارم کیا اور کئی ورشوں تک گھور تپسیا کرتے رہے اسی دوران انہوں نے اس شری روپی چولے کو بدلہ ارثات کایا کلب کی اور ہمیشہ یوہ وستہ میں ہی بنے رہے آج بھی دربار شری دھیانپور دھام سے دس گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ستھت کلا نور کی وہ پنی بھومی جو زیرہ گرداسپور میں ویدیمان ہے باولال جی نے وہیں پر کائی کلب کیا کہتے ہیں کہ کائی کلب کے بعد باولال جی جب اپنے آشرم کے اور جا رہے تھے تو راستے میں انہیں دو بھی اکتی ملے جو گرشکر کا بے پار کیا کرتے تھے اب کہاں سے لاؤں میں تمہاری لے پانی جسے تمہاری ہچکیو بند ہو جائے اور پیاسی بج جائے وہ کچھ سادو جا رہے ہیں چاہتے ان کے پاس پانی ہو میں ابھی رکیاتا ہوں ہاں جلدی جاؤ مہاراج پانی ملے گا وہ میرے دوست کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے ہم گرپاری لگتے ہو کیا لاؤں رکھا ہے گھوڑے پر اگر میں نے ان سادو کو سب سچ بتا دیا کہ گھوڑے پر گھوڑا اور شکر لاؤں رکھا ہے اور نون تھوڑا مانگ لیا تو دینا پڑے گا کیا خوشنے لگے بیٹا کچھ نہیں مہاراج ایسے ہی ایٹ روڑے اور ریتی لاؤں رکھا ہے ہم ایٹ روڑے اور ریتی تو ٹھیک ہے بیٹا ایٹ روڑے اور ریتی سہی یہ لاؤں پانی دھنیواز مہاراج یہ لے پانی ارے کسن کیا پوچھ رہے تھے گھوڑے پر کیا لاؤں رکھا ہے پھر تم نے کیا کہا میں نے بھی کہہ دیا ایٹ روڑے اور ریتی لاؤں رکھا ہے مگر الو تم نے ان سادو سے جھوٹ کیوں بولا جبکہ گھوڑے پر تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ گھوڑ شکر لاؤں تھا جس سے بیٹنے ہم سہے لے جا رہے ہیں ارے بھائی اگر میں ست ست بتا دیتا کہ گھوڑے پر گھوڑ اور شکر لاؤں رکھا ہے اور وہ سید او سر مانگ لیتے تو دینا پڑتا تھا کی نہیں اور ان سادووں کے پاس کون سا پیسہ دیلا ہوتا ہے جو بدلے میں ہمیں وہ دے دیتے ارے ہوا تُو تو بڑا سمرزار ہو گیا میں تو تمہیں آج تک بے وکوف اور بدلو ہی سمجھنا ارے گروہ چیلا کس کا ہوں تمہارا ہی تو اچھا چل چل لیٹ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا چل چل ارے بھائی تمہیں کتنی بار کہا ہے گروہ شکر ختم ہو گیا ہے ابھی آنے والا ہے لالا یہ تو ہم کئی دنوں سے سن رہے ہیں مگر میں اپنے بچوں کو دودھ میں ملا کے کیا پلنا ہوں ارے وہ تو ٹھیک ہے پر میں نے بول دیا ہے نا آج آنے والا ہے تو آنے والا ہے رام رام شکر جی لو شیطانوں کو یاد کیا ہے شیطان حاضر آ گیا گروہ شکر اب بولو کتنا آ چاہیے سیٹ جی آج اتنا بڑیا تاجہ گروہ شکر لائے ہو کہ بس آپ سے یاد کرو گے اچھا لیکن ہمیں بدلے نہ انعام دینا نہ بھولنا ارے انعام تو ملے گا ہی چل بھائی چل اتار گروہ شکر تو دیکھیں کیسا لائے ہو بڑا آگے چل اتار گروہ شکر کی بوری تو یہ ہے گروہ شکر مجھے بے کو بناتے ہو آپ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو آج ان کو ایسا ہی نام دو کی زندگی بری آت رکھیں مارو ان کو کرو ان کی پیٹائی موسیقی کیا بات ہے بیٹا کیا بتاؤں مہاران میں بہت گریب آدمی ہوں اپنی بڑی اور رنڈی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں کے راجہ کے پاس نوکری کرتا ہوں آج صبح سے مجھے بہت تیز بکھا رہے میں یہاں ان کی گاہے اور بیسے چرانے آتا ہوں بکھا کے کرن آج میری آکھ لگ گئی اور میں سو گیا ابھی ابھی میری آگ کھلی اور میں نے دیکھا میری گاہے اور بیسے سب کھائے میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی میرا مالک بہت جالی میں جدی آج میں کھالی ہاتھ گیا تو وہے مجھے بہت مارے گا اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ماراج میں کیا کروں ماراج میں کیا کروں ماراج خبراؤ نہیں بیٹا تمہاری گاہے اور بھیسے مل جائیں گی اور تم یہ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی ذرا اپنا ہاتھ لاؤ بیٹا تمہاری گاہے اور بھیسے یہاں سے دو کوس دور اتر دشا میں ایک تالاب ہے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ بات ہے ماراج میں انہیں ابھی لے کر آتا ہوں ماراج یہ آپ نے کیا کیا اس آدمی کا بکھا آپ نے اپنے شریف پر لے لیا بیٹا وہ گریب بچہ پہلے ہی نہ جانے میں اپنے کون سے کرموں کی سزا بھگت رہا تھا مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہ گیا اور پھر یہ بکھار تو آنی جانی چیز ہے آج آیا ہے کل چلا بھی جائے گا چلو اب آشرم چلتے ہیں میری گائے بیسے تو واقعی تلا میں نہ رہی ہیں بابا کا کہنا تو سچ ہو گیا اب تو میرا بکھار بھی اُتر گیا باب بابا تیری مہیمہ اپرم پار ہے مہاراج ہمیں چمہ کرتی جو مہاراج ہمیں چمہ کرتی جو مہاراج ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی مہاراج ہم نے آپ سے جھوڑ پوڑا تو مہاراج جس کی طزا ہمیں میری سکے مہاراج اب آپ بھی ہمیں ماف کے لیے مہاراج اُتھو بیٹا یاد رکھو ہر برائی کا انت برائی ہوتا ہے تم نے کیا سوچا تھا کہ اگر تم اس وقت ہمیں سچ بتا دیتے تو کیا ہم تم سے تمہارا گل اور شکر مانگ لیتے بیٹا جب ہم نے مو مائیہ گرستی اور دنیا کے سب بیشوں آرام تیاغ دیئے تو پھر بھلا ہمیں تمہارے گل اور شکر کے سواب سے کیا لینا دینا ہم تو سادھو سندھ پکیر ہیں جو رات دن اپنے پربو کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں ہمیں ایک چمہ کر دو مہاراج ہمیں ایک چمہ کر دو مہاراج بیٹا آج کے بعد قسم کھاؤ کہ زندگی میں پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوگے ہم مہاراج ہم کسوں کھاتے ہیں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے مہاراج کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے بیٹا کہتے ہیں جب باہ کھلے تب ہی صویرہ تمہیں تمہاری گلتی کا احساس ہو گیا ہے ہم مہاراج جاؤ بھگوان تمہارا بھلا کرے ہم مہاراج یہ لوگ ڈاٹا اب جاؤ لالا جی کیا ہے کیا زمانہ آگیا گڑو شکر پیروں میں رون رہا ہے یہ تو واقعی گڑو شکر ہیں میں نے تو ان دونوں بیچاروں کو دے وجہ پٹوا دیا ہے بھگوان مجھے معاف کرنا گروہ دیل شہجادہ دارا شکر آپ سے ملنے آئے ہیں شہجادہ دارا شکر اور یہاں انہیں اندر بھیج دو جی گروہ دیل سنو جی ذرا یہ ستھان تو خالی کر دو جی بہت اچھا ہے چل بھئی تو کچھ پیر یہاں آرام کر میں ذرا اپنے مہمان سے مل لوں سلام حضور بیٹھئے شہجادہ حضور مجھے بھی لوگوں سے آپ کی روحانت کے بارے میں پتا چلا میرے بھی من میں آپ جیسے مہا پروش سے انہیں کی اچھا ہوئی اور آپ کے یہاں ظاہرات کے لئے چلا آیا اچھا کیا شہجادے اور سنائیے کیسا چل رہا ہے آپ کا راجپاٹ بس حضور اللہ کا فضل ہے ہاں یہ کیا حضور یہ آپ کی کمبلی کیوں ہل رہی ہے کچھ نہیں شہجادے ایسے ہی ابھی تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے تھوڑا بخار تھا میں نے اسے اس کمبلی میں بند کر دیا ہے حضور اگر آپ اسے اپنی روحانی طاقت سے کمبلی میں بند کر سکتے ہیں تو اسے ہٹا بھی تو سکتے ہیں شہجادے یہ جو شادیدک روگ ہوتے ہیں انہیں منشے کو بھوگنا ہی پڑتا ہے اور انہیں بھوگنے میں ہی منشے کی بہتری ہے حضور آپ کی سادگی اور روحانیت سے بہت متاثر ہوا ہوں حضور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں ہاں ہاں شہجادے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو حضور سنت یا فقیر کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے سنت پہلے اپنی دنیا بھی زندگی کو ختم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی شروع ہوتی ہے حضور حکیر کا مستق اونچہ کیسے رہ سکتا ہے شہجادے اشور کے سوا اپنے من کو اور کسی چیز میں نہ لگائے اسی میں سنت کی سمجھداری ہے حضور سنت کی بدھیمتہ کس میں ہے اپنی حقیقت کو جاننے میں اور دنیا بھی چیزوں کو تیاغنے میں حضور آج مجھے آپ سے ایک عام آدمی اور سادو سنت کی زندگی کا علم حاصل ہوا ہے اچھا حضور اب ہمیں اجازت دیجئے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ ارے کلنویاں جی حضور بادشاہ سلامت اور انجیب کا حکم ہے کہ پتہ لگاؤ یہ ہندو فقیر بابا لال دیال ایسی کونسی شکشیت کا مالک ہے کہ جس کے دن پہ دن ہندو تو کیا مسلمان بھی مرید بنتے جا رہے ہیں ہاں حضور میں نے بھی سنا ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے اور کراباتی فقیر ہے کیا مگر حضور میرے اتاہ دھازی کمال کھا کے آگے بھالا انجی کیا چلے گی حضور آپ کے سامنے تو بڑے بڑے گھٹنے ٹیک کر چلے گئے مگر حضور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اب ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے وہ دیکھیں حضور سامنے اسی کے چلے نہ رہے ہیں اگر حضور یا علی منوانمہ مگر حضور سامنے حضور حضور مگر حضور 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 پرانی کہابت ہے کہ گھر کے بھاگ تو اس کی ڈیوڑی سے نظر آ جاتے ہیں جب آپ دیکھے تو صحیح ان کے چیلوں میں بھی کوئی روانی طاقت ہے یا نہیں آو چلیں چلی حضور سنیے جی فرمائیے پیر بابا دیکھئے میری ایک سوئی اس تالاب میں گر گئی ہے اگر آپ میں کوئی قابلیت ہو تو مہروانی کر کے میری وہ سوئی نکال دیجئے آپ کو زہمت تو ضرور ہوگی یہ لیجئے حضور جدی آپ میں سوئیم کوئی قابلیت ہو تو آپ اپنی سوئی خود اس میں سے ڈھونڈ لیجئے اگر چلوں میں یہ بات ہے تو ان کے گروہ میں کیا ہوگی چلو کلن میان آج ان کے گروہ کو بھی اجمائی لیتے ہیں ٹھیک ہے حضور چلیئے جانا تہچانا نام پال کو ویڈیو مہاراج مہاراج ورنہ آپ تو جانتے ہیں مہاراج کہ میرے دشکرموں کے کارے میں پہلے کتنے کشت پوک چکا ہوں مہاراج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چرن ڈالر میرے گھر کو پویتر کیجئے اور میرے جو اشروعات دیجئے گا مہاراج میرے بچے کو اشروعات دیجئے نہیں مہاراج مہاراج تیرے گھر نہیں اس تیرے تین ڈیال کے گھر جائیں گے اور ان کے میرے پاس بہت سے احسان ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کے آج ہی خواد سے ہوں اور پھر تو تو مہاراج کی کیا سیوہ کرے گا میرے پاس ہے ہی کیا آج تو دیکھنا میں مہاراج کو بڑیا سے بڑیا اور سوادش بھوجن کراؤں گا وہ بھی چاندی کے برسنوں میں چلیئے مہاراج اب آپ میری حویلی چلیئے اور اپنے سیادن ڈال کر میرے گھر کو فوتر کیدی چلیئے مہاراج نہیں نہیں مہاراج آپ میرے گھر چلیں گے میں گریب جرور ہوں پر آپ کی دل سے سیوا کروں گا مہاراج آپ کی دل سے سیوا کروں گا نہیں برجو سیوا دل سے نہیں ہوتی پہ ایسے سے ہوتی ہے وہ ہے تمہارے پاس نہیں دین ڈیال جو سیوا شردھا اور وشواس کی دولت برجو کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے پہلے تم اپنے اندر پرماتمہ پر وشواس رکھ کر اس دولت کو اتراب کرو پھر ہم اوشے تمہارے گھر چلیں گی گرجو چلو آج ہم تمہارے گھر چلیں گی چلیے مہراج میرا بچہ میرا بچہ بچہ چلیے مہراج بچہ تارا باہر دو آنا میرا بچہ کو کیا بچہ کو کیا کیا ہو بامی جی کیا ہو کیا ہو تم اس طرح گھورائی ہی کیوں ہو اور یہ لفت کون ہے مہراج اچھا ہوا کہ آج آپ خود ہی مل گئے بولو کیا دات ہے مہراج جیسے آپ کے چلے جگتی شتاک نے میرے مرے ہوئے گائے کی بچھڑے کو زندہ کیا تھا نا آپ تو پھر اس کی گروہ ہو جو چاہی کر سکتے ہو اس بکارے ست سال بعد بچہ ہوا ہے سامی میں انہیں آپ کے بھرو سے لے کر آئی ہوں کہ بچہ پھر سے زندہ ہوگا مہ کی ممتہ کیا ہوتی ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہو مہراج اس دکھیا کا دکھ دور کرو سامی اس دکھیا کا دکھ دور مائی ویدھی کے ویدھان کو بھلا کون رکھ سکتا ہے اور پھر یہ سب تو ہمارے تمہارے اپنے اپنے کرموں کا پھل ہے سارا سنسار اپنے پشلے کرموں کے انسار ہی پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے یہ سلسلہ تو جب سے سرشتی رچی ہے تب ہی سے چلتا آ رہا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا میں قدرت کے نیوموں میں دکھل اندازی اور اس کے لے کو نہیں مٹا سکتا نہیں نہیں مہاراج مہاراج نہیں مہاراج لے میں میک لگانا تو آپ کیسے سنتوں کا کام ہوتا ہے بابا میرے بھگوان کو تو نہیں دیکھا میرے لیے بس آپ بھی بھگوان ہے مجھے بھگن ستہ رسکاو بابا میں اپنے بچے کے بینہ چین نہیں پہوں گی بابا میں اپنے بچے کے بینہ چین نہیں پہوں گی ورنہ ورنہ میں آپ کیا سامنے یہ ہی اپنی جان دے دوں گی بابا میں تمہارے کے ہاتھ چھوٹی تمہارے پہ پڑھتے ہو میرے بچے کو جیون دان دے دو بابا اٹھو بیٹی اٹھو کیا بات ہوگی مہاراج یہ آرت اس طرح رو کیوں رہی ہے بھائی جگدیشداد یہ لوگ تمہارے پاس اس مرتک بچے کو لے کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کی جیسے تم نے اس برامڑی کے گائے کے بچڑے کو جیویت کیا تھا اب ویسے ہی اس بچے کو بھی جیویت کر دو کینٹو مہاراج مجھ میں اتنی شکتی کہا اور پھر میں آپ کی ہوتے ہوئے بھلا ایسی درشتہ کیسے کر سکتا ہوں بھائی یہ بات تو تمہیں وہ مرہ ہو بچڑا جیویت کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی ویسے تو تمہیں اپنی دیوش شکتیوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے تھا اب تم انہونی کو ہونی کرنے لگے ہو تو اس بچے کو بھی جیویت کر دو جو آگیا مہاراج ہے بھگون پرکشا کی گھری آن پڑی ہے اپنے اس بھکس کی لاج رکھنا بھگون اپنے بھکس کی لاج رکھنا پرکشا کی گھری آن پڑی ہے سکتی کھو گیا میرے بات چک میرے بات چک میرے بات چک شکر ہے بھگون میرے بات چک میرے بات چک آم بابا پہتی تیری مینوں اپنے پارے جگدیش دا جی ذرا میرے پاس آؤ جی مہراج مہراج یہ کیا کہ آپ نے میری ساری شکتی چھین لی ہاں جگدیش دا تمہاری شکتیاں میں نے اس لئے چھینی ہیں کیونکہ تم نے قدرت کے نیموں کو بھنگ کیا ہے اور پھر تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر ہم سادو سند ان سبی مرد پرنے کو جیویت کرنے لگے تو اس پرہو کو کون آنے گا یہ سرشتی کیسے چلے گی اور اگر یہ آئی چوئے نا رہی تو اس دھرتی کا سنتلن کیسے بنا رہے گا کینکہ مہراج اب میرا ادھار کیسے ہوگا مہو پرانت کوئی میرا نام لینے والا نہیں رہے گا اور کل کو نہ ہی کوئی مجھے آپ کا پرم بھگ سمجھے گا ٹھیک ہے جبیداز انہیں میری بہت سیوا کی ہے اس لئے میں تمہیں وردان دیتا ہوں کہ تمہارے مرنو پرانت جو کوئی بھی سچے من سے تمہاری سمادھی پر لگا تار سات روی وار کچھے گوبر کا لیپ کرے گا وہ مو مانگی مراد پائے گا آئیے مہراج فرمائیے کیا چاہیے آپ کو ہمہراج بھئے ہم لوگ پاس ہی درگا میں رہتے ہیں اور را دن اللہ میعہ کے خدمت کرتے ہیں ہمہراج ہمیں ایک لوٹا گھی کی ضرورت تھی جی تو آپ کے پاس لینے سے لے آئے اگر مل جاتا تو ہاں ہاں حضور آپ درہ رکے میں ابھی لایا لائلہ عجب لائے لائلہ محراج لائل้ محراج محراج گروہ جی باہت کچھ دو مطلب فقیر آئے ہیں انہوں نے لوٹا بھر گھی مانگا اور میں دو تین لوٹے گھی ڈال چکا ہوں مگر ان کا لوٹا ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا گروہ جی کہ وہ گھی جاتا کہا ہے اس کا مطلب وہ لوگ میری پریشاہ لینے آئے ہیں لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دو اور آؤ میرے ساتھ سلام حضور سلام کہاں ہے تمہارا لوٹا یہ رہا حضور اب تو تمہارا لوٹا بھر گیا نا چلو یہ تو آپ نے بھر دیا حضور لیکن اگر آپ ہم دونوں کے لیے جنت سے ایک ایک امرت پل لاغر دکھائیں تو مانے بولو یہی ہے نا وہ پھل ہاں حضور یہی ہے دیکھو ایک جانی کو دوسرے جانی کی پریشاہ لینا شوبہ نہیں دیتا نہیں حضور فقیر کی پریشاہ نہ لینا جاؤ بھگوان تمہارا بھلا کرے یا پروردگار ہم نے تیرے ہی بندے کا امتیان لینا چاہا ہمیں ماف کر دینا ہمیں ماف کر دینا ہمیں ماف کر دینا گھر جی بہت پیاس لگی ہے گھر جی سوکھا جا رہا ہے ہمیں گھر جی وہ رہا کنون مگر لگتا ہے یہ سوکھا پڑا ہے آؤ میرے ساتھ موسیقی 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 تو صرف ہم جیسے گریبوں کے دکھوں کو دیکھ کر مسکرانہ جانتی ہے مہراج ہمارے دکھوں کا ہمارے دکھوں کا نوارن نہیں کر سکتی یہ تریتا یوگ نہیں مہراج کل جگ ہے کل جگ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے اس دنیا میں کوئی بھگوان وغیرہ ہے ہی نہیں دینوں شریرام بھگوان ہے وہ تریتا یوگ میں جو بھی تھے کلیوگ میں بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آزمانا چاہتے ہو تو ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ یہ لیجے مہراج شریرام میں نے تمہارے ہاتھ پر انہی پربرو شریرام کا نام لکھ دیا ہے اب تم سچے من سے ان کے نام کا سمرن کرتے چلے جاؤ پھر دیکھنا بھگوان ہے کی نہیں اور یہ بھی دیکھنا کہ تم ندی تو کیا سنسار کے سارے دکھوں کو کیسے پار کرتے چلے جاؤ گے ٹھیک ہے مہراج اگر آپ کہتے ہو تو میں اب ایسا بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں پڑنا مہراج موسیقی 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 مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی یار درمو چودری کا اس کمیلے لڑکے کو پتہ نہیں کم ہوتا ہے گی تو ٹھیک کہتا ہے یار اس ظالم نے تو ہمارا جنا حرام کر رکھا ہے کسی کی بہو بیٹی کو چھوڑتا ہی نہیں باگ کہاں تک بھاگتی ہے مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی مجھ سے بچ کر بھاگ رہی تھی میں تجھے جان سے ہمار ڈالوں گا دیکھتا ہوں تجھے اس گاؤں میں کون بچاتا ہے بابا آپ نہیں جانتے یہ لڑکی ایک بچن ہے اس نے گاؤں کے سب ہی لڑکوں کو خراب کر رکھا ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بابا مجھے بچالو بابا مجھے انسان اندرندے سے بچالو بابا میں بالکل نردوش ہوں بابا مجھے بچالو اٹھو بیٹی اٹھو سسطح بتاؤ کیا بات ہے بابا میں اس گاؤں کے ایک پتر سیدھے بہارہ لے کیوں کسی ہاتھ سے نے بابا پتر میری مر گیا چاچا چاچی کے ساتھ رہتی ہو شرابی چاچا نے جن سکھوں کی گھاتے مجھے اس چوڑی کی حوث کا شکار بنانا چاہا اور جب جب میں نے اپنی عزت بیشنے سے منع کر دیا تو یہ مجھے مارتے مارتے یہاں تک لے آیا بابا اے گستاغ لڑکی چھپکا تو جانتی نہیں اس پورے گاؤں میں چودری دلاؤر سنگھ کے آگے بول لے کی کسی کی حمد نہیں اور تو میں تجھے جان سے مارڈا لوں گا چودری سچائی برداشت کرنے کی حمد تم بھی کرو ارے تم تو اس گاؤں کے مکھیا کے بیٹے ہو تمہیں تو اس گاؤں کی بہو بیٹیوں کی رکشہ کرنی چاہیے جب بار ہی کھیت کو کھانے لگے تو اس کھیت کو کون بچا سکتا ہے بابا اور یہ اپنا آپ جیسے میں پاس لکھو اور جاؤ جنگلوں میں جاگے رام نامگا جاپ کرو بیٹا یہ تم نہیں تمہارے اس نشور شریر کا اہنکار اور چنچل مہمائیہ کا گھرور بول رہا ہے ارے اس ناشوان شریر پر اہنکار کر رہا ہے جو ایک دن جل کر راک ہو جائے گا بیٹا لکشمی جیتے چلائے مال ہیں پھر ان کے ہونے پر گرب اور نہ ہونے پر ہینتا کیسی جو دولت آج تمہارے پاس ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہوگی پھر اس پر گمان کیسا بیٹا بھرگوان نے ہمیں یہ منوشی جیون اس لیے دیا ہے کہ ہم رات دن اس کے نام کا سمرن کرتے رہیں اور ساتھ ہی مظلوم لاچار وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں بیٹا ابھی بھی وقت ہے پربو کا دھیان کر دکھ درد بانٹ لوگوں کا گریبوں کی سہائتہ کر تیرے گناہ ضرور ماف ہوں گے نہیں تو یہ تیرے گناہ انت سمیں تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور تو اسی طرح ان چوراسی لاکھ جونیوں کے چکر میں بھٹکتا پھرے گا بابا مجھے ماف کر دو آج آپ کی باتوں نے میری آنچے کھول دی میں بھٹک گیا تھا بابا میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کسی مجبور لاچار بے سہارا کو کبھی پریشان نہیں کروں گا بلکہ ان کا سہارا بنوں گا بابا یہ جیتو ہمارے اس گھاؤں کی بیٹی ہے اور بیٹی ہی لے گی بابا میں بچند دلتا ہوں آج کے بعد جیتو کو میں اپنی بہن مانوں گا اور کوئی اس کے لئے اچھا سا وقت ڈھونڈ کر اس کا کنیا دان خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا جیتو بھین آج تو بھی مجھے ماف کر دو میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں بھائیہ بیٹا کہتے ہیں اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے جاؤ بھگوان تمہارا بھلا کرے واہ بھگوان تیری بیڑا فرم پا آج جیتو بھین تم آج کے بعد میری حویلی میں رہو گیا آو میرے ساتھ بھولال جی ہر برس چتر ماس میں یہاں سے دس بارہ کلومیٹر کی دوری پر رامپور کے جنگل میں آیا کرتے تھے اور وہیں ان کی اپنے شیشوں کے ساتھ گوشتی پرائے ہوتی رہتی تھی گرودے پرش اور مہا پرش میں کیا انتر ہے بیٹا اندریوں نے جسے جیت لیا وہ پرش ہے اور جس نے اندریوں کو جیت لیا وہ مہا پرش ہے مہراج سادو سندھ اور ایک دنیا داری والے انسان میں کیا انتر ہے ارے بھگت ہر انسان کا شریف پانچ تتووں سے ملکر بنا ہوا ہے چاہے وہ سادو سندھ ہو یا ایک آم آدم دنیا داری والے لوگ اس شریف کے بندھن میں پڑے رہتے ہیں اور سادو سندھ اپنے شریف وہ من کو وش میں رکھتے ہوئے راہ دن اپنے پربھو کی اپاسنا میں لگے رہتے ہیں دوسری طرف ایک آم دنیا داری والا گرس آدمی کھانے پینے سونے وہ اپنی جیلی کا کمانے میں لگا رہتا ہے حضور آؤ شہزادے آداب عرض ہے حضور بیٹھئے شہزادے حضور کافی دنوں سے میرے بھی من میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں جنہوں نے مجھے بیچین کا رکھا ہے اور ان کا صحیح جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں اجازت ہو تو کچھ سوالات میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں ہاں ہاں شہزادے کیوں دہی پوچھو کیا پوچھنے چاہتے ہو حضور یہ سورگ اور نرک کہاں دمین پر یا آسمان پر شہزادے سورگ نرک اسی دنیا میں ہے اور اس کی سبھی شاستروں میں یہی پہچار ہے جہاں پرماتما کا ذکر ہو اور جس گھر میں سبھی لوگوں کی مدھوروانی ہو سبھی لوگ پرماتما کا چنتن کرتے ہو اور صد مارک پر چلتے ہو وہیں سورگ ہے اور جہاں بے حد کروڑ کڑ بیوانی گھریبی دریدرتا اور جہاں دشکرن ہوتے ہو وہیں نرک ہے حضور یہ پاپ اور پننے کیا ہوتا ہے پاپ اور پننے کیا ہے اس کا سبھی شاستروں میں نیچوڑ یہ ہے کی پروکار کرنا ہی پننے ہے اور دوسروں کو دکھی کرنا ہی پاپ ہے پاپ کا پھل دکھ ہوتا ہے اور پننے کا پھل سکھ ہوتا ہے گرودے لوگوں کو کہنا ہے اشور کو اپنے آپ میں دیکھو وہ ہر ایک انسان میں سمایا ہوا ہے مگر اس مہان چکتی کو اپنے اندر کیسے دیکھا جا رکھتا ہے جو لوگ باہر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور اشور درشن کی اچھا رکھتے ہیں وہ لوگ بھرم میں ہیں بھگوان تو ہر پرانی کے انتہ کرن میں واض کرتا ہے اس اشور کو اپنے اندر شردہ اور وشواز پیدا کر کے دیکھا جا سکتا ہے وہ ہر انتہ کرن میں واض کرتا ہے وہ سرو شکتیمان وہ سرو بیاپک ہے بس ہمارے پاس اسے دیکھنے والی دیوے درشتی ہونی چاہیے حضور کیسے اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے پھر بھی اس کے نام انیک کیوں ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی واہے گروہ کوئی خدا تو کوئی عیسیٰ مجھے آخر اس پروتگیار کے واسطہ میں کتنے روپ ہیں اور اگر وہ ایک ہی ہے تو اتنی بڑی سرشتی کھو کیفیل کلاتا ہے شہجادے کسی بھی شہر کو جانے کی رابطے تو انیک ہوتے ہیں مگر منزل سب کی ایک ہی ہوتی ہے شہر پہنچنا جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اندکار مٹانے کے لیے ترہ ترہ کے دیپک جلا کر روشنی کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ان سب دیپکوں کا کام ہوتا ہے گھروں میں اجالہ کرنا لیکن جب سب سورج نکلتا ہے تو ساری سرشتی میں اپنے اپو جالہ ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار اشور ایک ہے بس سبھی دھرم والوں نے اسے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی واہے گروہ کہتا ہے اور کوئی اشور کہکے پکارتا ہے لیکن وہ تو ایک ایسا نور ہے ایک ایسی جوت ہے جس کا کوئی روپ نہیں کوئی آتار نہیں گروہ دے مگر دکھ اور سکھ تو جیون کے دو پہلو ہیں دکھ نہ ہوگا تو سکھ کا احساس کیسے ہوگا اسی طرح باوہ لال جی اور شہزادہ دارشکو کے بیچ کئی گوشتیاں ہوئیں یہ ایک اتحاسک سچائی ہے کہ دارشکو نے باوہ لال جی سے پریڑنا پا کر ہی ویدوں شاستروں نشنوں کا اردو اور فارسی زبان میں انواد کروایا باوہ لال جی کا جہاں بھی شردہ کے ساتھ نام لیا جاتا ہے شہزادہ دارشکو کا ذکر بھی ضرور آتا ہے دیکھو بیٹا جہاں تم بیٹھے ہو یہ داتارپور نگری ہے جہاں کبھی ڈڈوال چھتری ونس کے راجہ داتارچند کی ریاست ہوا کرتی تھی اور رامپور بھی اسی ریاست کا ایک حصہ ہے وہاں باوہ لال جی نے بکرمی سمت ستارہ سو بارہ کارتک شدی دسمی کو یہ کہتے ہوئے کہ یوگ یوگ یوگت کری راکھوں دے ہی تو بھی وست پرائیے ہی ارثات یوگ کے دوارہ یدی میں اس نشور شریر کو اور بھی رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں پر ہے تو یہ پرائیہ اس لیے اس کا تیاغنا ہی اچھا ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا شریر وہیں رامپر میں پیاغا بیٹا ایک بہت پراشین بڑھ کا پیڑ ہے جس کے نیچے بیٹھ کر باوہ لال جی اپنے شیشوں کے ساتھ ہر چتور ماس میں تب کیا کرتے تھے ان دنوں رامپر میں پانے کا بہت حواب تھا اور وہاں باوہ لال جی نے اپنی یوگ شکتی سے جل پیدا کیا جو آج بھی ایک پاون بولی کے روپ میں وہاں ویدیمان ہے جہاں ہزاروں لوگ سنان کرتے ہیں اور روگ مکت ہوتے ہیں جن دیویوں کے سنطان نہیں ہوتی اس بولی میں سنان کرنے سے ان کے سنطان ہوتی ہے اور یہاں ہر برس بہت بڑا بندارہ ہوتا ہے جہاں ہزاروں لوگ شردہ کے سمن سمرپت کرنے کے لیے بھارت کے کونے کونے سے آتے ہیں آج بابا لال دیال جی کے بارے میں جان کر آپ سے بہت خوش ہوئی اچھا مہارض اب ہمیں آگیا دی جی ہاں جی ابھی آپ بابا لال جی کا پرسار لی جی اور ویسے آپ تھکے آئے ہیں یہاں ٹھہرنے کی پوری بیوستہ ہے اور میں ابھی پربند کروائے دیتا دیوستہ میں کرائے دیتا ہوں یہ لی جی پرسار لی جی آپ جی دھارمک پوریتی کے ویدیات تھیوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی میرا آپ کو خاردی کا شیر واد پرانا مہاراج موسیقی ملکہ 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 ہمیں سورج ملکہ موسیقی شرم ہمیں نہیں تمہیں آنے چاہیے جو مادھوری دکشت کی طرح اپنے ہیروک ساتھ رومانٹک سین کر رہی تھی اکھیاں ملاؤں کبھی اکھیاں چھوڑاؤں کیا تُو نے کیا جادو چھوٹ واہ کیا رومانٹک سین تھا مزا آ گیا دیکھ کے ویسے سورج لڑکی پیار کرنے لائک تھی ہائے جب پیار کسی سے ہوتا ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے آبے چوبے کہاں ہوں باتا نہیں لٹے رہے پہلے آ گئے آرے پھوپی آو پھوپی آرے پھوپی کہاں ہو آرے پھوپی آرے پھوپی 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 پھوپا کی پھوپا کی پورانی عادت ہے اس منہوس کو اپنی مرہوم بہن کی نشانی سمجھ سے پال رہے ہیں کیا بتاؤں بیٹا گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی پڑے گا نا ڈھول ڈھول تو میں بجاؤں گا مانی کو دو دیکھ پہلے کپڑے دیئے تھی آپ تک دھوئے نہیں پتہ نہیں کیا گرتی رہتی ہے سارا دی کام چھوڑ گئی کی جاؤ جاؤ سچی بات کڑوی لگتی ہے مہا کبھی کچھ کہتے نہیں مجھے تو پکا مالوں میں گل سے بہر آتی ہے وہ لڑکی موسیقی موسیقی تمہاری مامی کیا کوئی چڑیل یا راکشت نہیں ہے جو انسان نہ وہ کھاتی ہے پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے نا اچھا ایک شرط پہ جا سکتا ہوں اگر آج شام مندر کے پیچھے والے گارڈن میں ملنے کا وعدہ کرو تو نہیں نہیں میں وہاں نہیں آسکتی پلیز آپ یہاں سے جائیے نا جی رجلی رجلی اول تو سورج کو کوئی چیز بھاتی نہیں اور اگر بھا جائے تو وہ سے ہر قیمت پہ حاصل کر کے ہی رہتا ہے دیکھئے موسیقی آپ ابھی جذبات میں بہک رہے ہیں یہ زمانہ کتنا زالیم اور بے درد ہیں آپ نہیں جانتے ہیں یہاں میری گریبی اونچ نیچ اور جات پاس کی دیوارے کھڑی ہیں اور یہی دیوارے کل کو ہماری زندگی میں ڈھال بند کر کھڑی ہوگی اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیدا کریں گی رجلی سورج نے ہمیشہ تپانوں سے لڑنا سیکھا ہے وہ کیا خاک جیا کرتے ہیں جو بزدلی کی چازہ روڑے زمانے سے ٹکا لینے سے درتے ہیں میں ایک راجپوت خاندان کا اکلوتا لڑکا ہوں ہمارے اب بشپن میں یہ سکھائے جاتا ہے کہ پرانچ جائے پر وچن نہ جائے اور آج میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ تمہاری مانگ میں سندور صرف میں بھروں گا اور کوئی نہیں سچ سورج کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں رجلی ایسا ضرور ہوگا سورج تو کس پہ اچھی ہو راجل یہ کیا کر رہے ہوں چھوڑو میرا راستہ جانے مند تم تو جانتی ہو ہم تمہارے کتنے بڑے آشے ہیں کبھی کبھار دو باتیں ہیں کہ اپنے بھی کر لیا کرو راجل میں تو تمہیں اپنا جون خاتے بنانا چھاتی ہو مجھے معلوم ہے راجلی تم بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا میں تمہیں خاتا ہوں چیون سا تھی اور تمہیں چھوڑ دو میرا راستہ لگتا ہے کبوتری کے فنک بھی ایسا کاٹنے ہی پڑیں گے راجلی مجھے مجھے دوی ایکسٹر کلاس لگی تھی کام چون ایکسٹر کلاس چاہی یہ آپ نے کسی یار کے ساتھ کلاس لگا رہی تھی ماؤں اور آپ کھون ایک سوڑی اوپر سے تینہ گھوڑی بچلن ابھی تیری بستی دیکھاں ہماری اس مرکون پر ہر روز رون گاتی رہتی ہو بھگوان سے ڈر بھگوان سے تمہاری اس مارک کے لئے زخم تو ایک دن بھر جائیں گے مگر جب اوپر والی کی بے اواز لاتھی کنبے برسے گی تو وہ زخم تمہارے زندگی بھرنو بنیں گے بڑا اسرارتی ہے رہے پھوپی میری پیاری پھوپی کیا بات ہے بڑا مکھن لگا رہا ہے پھوپی مجھے رجلی بہت پسند ہے اس کے میرا رشتہ کرا دینا تو یہ بات ہے تو فکر نہ کر بیٹا میں آج ہی تیرے پھوپا جی سے بات کرتی ہوں مجھے معلوم ہے وہ میری پاتھ ٹال نہیں سکتے ہرے پھوپی تو تو بڑے گیٹ کی جیز ہے شے بابا لال دی بابا مامی میری شادی اس آوارا راجن کی ساتھ کرنا چاہتی ہے مگر بابا میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں میری شادی صرف سورج کے ساتھ ہی ہو بابا اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی اچھا تھاکور صاحب اجازت دیجئے اب میں چلتا ہوں اچھا سر پنجی پھر ملتے ہیں جاو جاو ارہا سر پنجی انہیں میرا سندیشت ضرور دے دینا ورنہ وہ میرا غصہ چھت رہ جانتے ہیں تھاکور صاحب آپ بالکل چندہ مت کریں میں جاتے ہی کہہ دوں گا اچھا جی چلو بھائی نمشکار بھگت جی نمشکار نمشکار کیسے ہو بیٹے یہ مہاشے کون تھے جو اب اتنا گستہ دکھا رہے تھے یہ ہمارے پاس کے گاؤں کے ایک بہت بڑی زمیندار ہے اتم سی روان نے ان کے جیون میں سب خوشییں تو بھر دی مگر ایک خوشی سے محروم رکھا ہے وہ کیا بھگت جی میتہارے کے ہن کوئی اولاد نہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے اس لئے بھی جارے بہت دوخی اور چھل چڑے رہتے ہیں چھل چڑے رہتے ہیں اچھا سکمان جی ہم چلتے ہیں نمشکار اچھا جی نمشکار یہ بہت ہو چا مر گئی اے بھگوان تیرا آثورہ کمان ہے کیا کر رہے ہو جی دیکھ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے نا کیوں بھئی آج تم ہمیشہ کی طرح شور نے مچا رہی کچھ اداس ہو گیا اداس کیوں نہ ہو گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہے کل کو اس کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں پر تمہیں کبھی فکر ہوتا بنا ایک بات پوچھو آج سورج پورپ سے نکلا ہے یا پشنگ سے نکلا ہے کیوں بھئی تمہیں رجنی کے بارے میں جو سوچ رہی ہو ہاں ہاں میں تو دشمن ہوں اس کی فرق صرف اتنا ہے کہ تم اپنا پیار ظاہر کر دیتی ہو اور میں اپنے دل میں ہی رکھتی ہوں ارے تم کیا سمجھتی ہو مجھے چنتہ نہیں ہے اس کی لیکن کوئی اچھا لڑکا ملے تب نا میری نظر میں ہے ایک ایسا لڑکا جو شریف ہے عزتدار ہے اچھے خاندان کا ہے اور اچھا کانسا کما بھی لیتا ہے اچھا ایسا کون سا راج کماں ڈھونڈ لیا تم نے میری بیٹی کے لیے ارے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو وہ ہی اپنا راجن ارگرزائیڈ کیا میری پوز جیسی بیٹی کے لیے وہی بچا ہے نہیں اپنی بیٹی اس خونڈے بدماش لفنگے کے ساتھ دینے کے بجائے میں اسے زندگی بھر کمار رٹنہ بہتر سمجھوں گا اس منہوز کلگوہی کے لیے تم میرے کھانا کو بالے دے رہے ہوں ارے شکر بناو کہ میرا راجن سب کچھ جانتے ہوئے بھی بینا دہیر کی شادی کامے کو تیار ہے تم کیسے بیٹی کا بیاد دھونگ تھم سے کسی اونچے بڑے اور شریف کھرانے میں کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے اپنا یہ مکان اپنی تکان گروہی کے لیے رکھتی پڑھ جائے ہاں ہاں رکھتو سب گروہی کیا فرق پڑھتا ہے اپنی بیٹی کا لیا ایس کماری بنا کر بھیل دو سکرات اور ہاں اپنے کٹورہ لے کر بھی ایک مانمہ تم جب بھی بات کروگی نا اُلٹی بات کروگی کبھی مانی بانی نا تم کیا جانو اولاد کا سکھ کیا ہوتا ہے ارے ماما آپ کا بھلے سب کچھ کیوں نہ لک جائے پھر بھی اگر بیٹی اپنے گھر بے جا کے سکھی ہو جائے تو ماما آپ کو کتنا سکون ملتا ہے یار وہ بخت اور تھے اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے بلکل یا شمشے ایک بات بتا تیرے بچے کتنے ہیں بس لے دیکھ ایک ہی تو بیٹا ہے جنڈی گھر میں پڑھا ہے ایک دو دن میں آنے والا ہے اور تیرے کتنے بچے ہیں کیا اتفاق ہے میری بھی ایک ہی بیٹی ہے اچھا انگلینڈ سے حالی میں ڈگری لے کر آئی ہے بری گوڈ کروڑوں کی جائداد ہے کھانے والا کوئی نہیں بس جو کچھ ہے وہ بیٹی ہی ہے کیا رہی سنکرے کیا اپنے اتنے سالوں کی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دے اس سے بڑھ کے اوٹا خوشی کی بات ہو سکتی ہے لیکن ہاں آج ہی جا کر کے میں بیٹی سے پوچھتا ہوں اس کے بعد سوچتے ہیں ٹھیک ہے بھائی انگلینڈ سے پڑھ کے آئی ہے پوچھنا بچائیے بچوں سے پوچھ لے تو تو بھائی شاہب اب اجازت ہے مجھے ہاں اچھا کروڑوں کی جائداد ہر اکیلی آرے کچھ ہی دینوں کی تبات ہے میں جاتی اپنے ڈیڈی سے بات کروں گا مجھے معلوم ہے میرے ڈیڈی میری کسی بات کو نہیں ٹالتے سورج بھگوان کی بات اگر میں نے کسی کو دیوتا مانا ہے تو وہ تم ہوں اور اگر تم نے مجھے دھوکا دیا تو میں سچ کہتی ہوں میں سہر کھالوں گی نہیں نہیں رجلی میں جاتی اپنے ڈیڈی سے بات کروں گا سورج مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے مگر بھولنا مت اچھا اب میں چلتی ہوں تیرا دھیان آج کل کام میں نہیں رہتا ہے جب دیکھو ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اوہ اتنے قیمتی پودے خرید کے لائے تمہیں ان کو پانی نہیں دیتا ہے سارے سار گئے ہیں ترنام پتا جی جیتا رہا ہے پتر جیتا رہا ہے اور تُو کیا کھڑا مو دیکھ رہا ہے چل بھوڑی یہاں سے آؤٹ اچھا کیا بیٹا تُو آ گیا اب بند کرو یہ پڑھائی بڑھائی تُو نے کونسے ڈگری لے کے کہیں نوکری کرنی ہے اپنا بزنس ہی سمبھالنا ہے نا میں نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ تیری شادی تیہ کر دی ہے بس وہ ایک تو دن میں تُوشے ملنے آنے والے ہیں پتا جی میری بات تو سنیے اب اتنی جلدی بھی گیا ہے میری شادی کرنے کی میرے کو جلدی ہے تیرے کو بھلی رہو دیکھو آئے کروڑوں کی وارث ہے اکیلی جا جا کے اپنی ماں کو مل چلتی کیا ہے کروڑوں آتے چکتے ہیں اس کو پاکھنڈی کام نہ کرنا پڑے اس لیے جب دیکھو تب چل دیتی بابا کی آرتی اتارنے موکے نہ کریے چل جا گھر میں کام کر جب دیکھو بابا ماں میں وہاں ہرگے شادی نہیں کروں گا اور ایک ڈیڈی ہیں کی اپنی زید پر یادے ہوئے ہیں ماں تم انہیں سمجھاتی کیوں نہیں کیا اپنی زید چھوڑ دیں آخر میں بھی انہی کا بیٹا ہوں بیٹا تو تُو اپنے ڈیڈی کو اچھی طرح جانتا ہے تو ان کا کہنا مان کیوں نہیں لیتا اس میں ہرزی کیا ہے نہیں ماں نہیں میں رجنی کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں شادی کروں گا تو صرف رجنی سے رجنی یہ رجنی کون ہے کس کھاندان کی ہے اس کے ماں باپ کون ہے کیا کرتے ہیں ماں رجنی تو ایک آنات لڑکی ہے اس کے ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اس کے ماں مامی نے اسے پالا ہے ماں رجنی ایک بہت ہی بھولی بھالی سیدھی سادھی اور ماسوم لڑکی ہے ماں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کسی طریقے سے ڈیڈی کو سمجھا دیجے میں نے اسے بچن دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں تیری خوشی کے لیے کوئی اچھا سا موقع دیکھ کر ان سے بات کروں گی خوش تم کتنی اچھی ہو ماں رامو جی مالک ادھر آو نندگا یہ کس کا کھانا ہے چھوڑے صاحب کا مالک کھایا کیوں نہیں صاحب کہتے مجھے بھوک نہیں ہے اسے لے جاؤ ٹھیک ہے لے جاؤ بھوک نہیں ہے روی جی انکل ادھر آو یہاں بیٹھو بیٹے روی اپنے اس بے اکوف دوست سورج کو سمجھاؤ روٹی نہیں کھا رہا ارے ہمارے زمانے میں نوجوان لڑکے دیش کی آزادی کے لیے بھوک ہر تال کرتے تھے اور یہ ایک معمولی لڑکی کے لیے بھوک ہر تال کر رہا ہے بیٹے جاؤ اسے سمجھاؤ جی انکل ابھی سمجھاتا ہوں اوے سورج اوے سالے سورج مجنو کی اولاد یہ کیا ڈرابا بنا رکھا ہے اوے یار یہاں میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں اور تجھے مزاق سوج رہے ہیں ابھی تیرے چوہے مارنے کی دوائی تو میں لیا ہوں یہ دیکھ بھوٹ میں کیلے نکال لیا نکال مزا گیا مزا گیا اور یہ بھی لے یار دوست تو ٹیرے جاسا ابھی یہ چاہتا ہے پتا تو لگنا چاہیے دو تین دن سے بھوک ہر سال پر ہے تو آجا لگا ابھی کھانا تو دیکھ سورج بے جا ابھی مار یہ ابھی لو اوہو انو ایسے نہیں ایسے لکھو یہ دیکھو لکھو اگر اس بار فیل ہو گئی نا تو تمہارے گھر والے کہیں گے کہ دیدی ٹیوشن ٹھیک سے نہیں پڑاتی ابھی ایڈیٹ ایسی ایکٹنگ کر کہ گھر والے بھی سمجھے کہ واقعی تو مرنے والا ہے یہ بات ہے ہاں تو پھر یہ دیکھ آہ آہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو دیکھے نا کیا حلت بنا رکھے اس میں آنکھوں کا نیچے کالک سارا مو اترہ ہوئے اس کا تو پھر تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو جاؤ جلدی داکٹوں کو بلا کے لاؤ جلدی جاؤ بس بیٹا ابھی آ جائے گا روی ڈاکٹر کو لے کر تم ٹھیک ہو جاؤگے میں ابھی تیرے ڈیڈی سے جا کر بات کرتی ہوں اوہ یار مہنی تو بھی کمال کرتا ہے اوہ سنے تو کل ایک جھنگلی سور مارکل آیا کیا کہہ رہا ہوں یار اوہ سنے اور راملال کی بیٹی کسی قرار بھاگ گئی ہے کیا زمانہ ہے نمستے اچھا شمید اوکے اب کیا ہے اپنی سورج کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے کیوں کیا ہو گیا اسے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح بھوکھا رہا نا تو ایک دو دن سے زیادہ نہیں جی سکتا میں پوچھتی ہوں آپ کو اپنے کروڑوں کی جائدہ زیادہ پیاری ہے یا اپنے بیٹے کی زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے لالچ میں ہم اپنا بیٹا ہی کھو بیٹھیں ٹھیک ہے تم جا کے لڑکی والوں سے بات کر لو لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا موسیقی موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 رکو بنسی چھوٹے مالک اٹھ گیا ہے انہیں اوپر چاہ دے آؤ تھہرو بی بی جی ابھی لایا پہلے میں چاہ بڑے مالک کو دے کے آتا ہوں اُن سوہ سوہ اکھبار پڑھنے کے ساتھ چاہ ضرور لیتے ہیں تھہرو بنسی بابو جی کو چاہ آج میں دے کر آتی ہوں تم چھوٹے مالک کو چاہ دے آؤ جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چاہے کو لائی ہے رامو مر گیا ہے کیا جا جا اندر جاکہ کام کرو کیا بات ہے لالا جی آج بڑے بہت نظر آ رہے ہو کیا بتاؤں ہری چنجے جب چاہے یہاں پھلے کیے ہیں کسی کام میں دھیان نہیں لگتا من نہیں لگتا باکہ گھر کے حالات اور اپنی بھاوی کی عادتوں کو تو جانتے ہی سمجھ لنے آتا بھائی کیا کرو لالا شنطہ مت کا سب اس کے اوپر چھوڑ دیں بابا جی کی مہربانی سے سب ٹھیک ہو جائے ہیں ہوں وہ سب اس بابا لال دیال جی کے رحم و کرم سے ہوں موسیقا 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 موسیقا